اسلام علیکم کیا حال امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں آج آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے کہ میں نے کیا بنایا تو میں نے آج گھر پہ بنایا تھا اجوری میں نے اس ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ میں نے اپنی طریقے سے بنایا تو سب سے پہلے اس کیلئے میں نے پیاز کو جائے چوب کیا تھا گلینڈر سے اور اچھی طرح اس کو لو فلم پہ جائے پکایا کہ یہ تھوڑا سا صحیح سے پک جائے اس کے بعد پھر میں نے اس میں جتنی مسائلیں میں نے مکس کیا تھا ہر الگ الگ مسائلیں کو جائے میں نے اس میں مکس کیا تھا اور اس کو میں نے یہاں پہ شامل کر دیا اس میں تاکیس میں خوشبو بھی اور یہ مسائلوں کی ذائقہ تو آہستہ آہستہ سے پھر میں نے جو اجڑی پہلے ہی میں نے پکا کر رکھا تھا اس میں پریشر کوکر میں تو اس کو میں نے تھوڑا سا دویا اور چھوٹا چھوٹا اس میں چھوٹے چھوٹے پیس میں اس کو کٹ کے میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک ایک کر کے شامل کر رہا ہے اور آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز جو پانی وغیرہ ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا اور یہ جو ہے ملب آپ کو نظر آئے رہا ہے یہ آئل چھوڑ رہا ہے اس کا ملب ہے کہ یہ تقریباً تیار ہونے والا ہے تو اس کے بعد میں نے ٹیمٹر اٹھ کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو جوڑی ویسے بھی پکتے میں تھوڑا سا ایشو کرتا ہے پھر ٹیمٹر بھی وہ ساتھ میں کریں گے تو تھوڑا سا ایشو کرتا ہے اس لئے میں نے ٹیمٹر کو لازٹ میں اٹھ کیا تقریباً جو ہے آدھا گھنٹہ رکھنے کے بعد اور اس کو میں نے بلکل لو فلم پہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا اور یہ تقریباً جو ہے ہماری اچھوڑی پکے تیار ہو گئے اور بہت زیادہ مزی کے بنا تھا تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئیں کہ میں نے بہت شارٹ کیا تھا تاکہ جو ہے جو ہے جلدی سے آپ لوگ بھی کریں اور آپ یہ دیکھ سکتے کہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بنا ہے تو اگر آپ کو جو میری ریسپی پسند آئے تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ